کہ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دعا دے کے یاد کریں محسن نقبی صاحب ہوگے یا شباز شریف صاحب ہوگے آپ کے تو ماشاءاللہ کارنا میں دنیا کو ساری کو پتہ جو آپ اہلے کرتے رہتے ہیں لیکن فائنلی میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان طریقہ صاحب کے کارپنان اس وقت یہ صحیح اور صحیح بات ہے کہ وہ لوگ غصر کے اندر ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ سیدھا سیدھا ملک کے اندر الیکشن کروا دیں جب نواز یہ کلیم کرتی ہے نا کہ عمران خان is done and dusted عمران خان ختم چھوٹ ختم ہوگیا عمران خان جب عمران خان ختم ہوگیا تو حضور والا در کس بات کیا ہے الیکشن کروائے ملک کے اندر آپ کو پتہ لگ دیا گا کہ done and dusted عمران خان ہے یہ آپ کی چولہ جماعتی ہے یہ تو پاکستان کے عوام نے decide کر رہے نا یہ پاکستان کے عوام decide کرے گی کہ who is done and dusted and who is ختم چھوٹ اس عوام کو یہ رائٹ دیں آپ تو اپنے جلسے کر رہی ہیں آپ تو عمران خان کا پوسٹوں کھا کے کہہ رہیں گے آج عمران خان بڑا پوسٹیل ہے اور یہ کہتی تھی جی ڈرتا ہے نکلتا نہیں ہے زمان پارک سے اور آج جب وہ زمان پارک سے نکلنے لگا تھا ایک پور امن ریلی لے کے تو آپ نے پوری طاقت اور پوری فورس کے ساتھ آپ نے عمران خان کے ساتھ عمران کو پر پولیس حملہ آور ہوئی دوکوں کا تکراہ ہو آپس میں جس میں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا میں ہزار جی اوک چینل ہونا یہ ایک الجزیرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج جو عمران خان نے الجزیرہ پہ جو انٹرویو دیا ہے آپ وہ انٹرویو سنیں عمران خان نے ایک ایک چیز کھول کرنے کے رکھ دیا ہے آپ لگا لیں عمران خان پہ پبندی عمران خان کا سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کہ آپ عمران خان پہ پبندی لگا سکتے ہیں آپ ہرگز پبندی نہیں لگا سکتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نائنٹیز اور ایٹیز کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے یہ بھی وہی زمانہ کہ بینظیر کے برہنہ تصویرے ہم ہیلک اپٹیٹر پہنے لیں گے اور لوگ بینظیر کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم جالی ٹوٹے جھوڑ لیں گے لوگ سمجھے گے نہیں کہ امران خان تو بڑا گھنڈا شخص ہے الیکشنران نے میری ابھی تھوڑی در پہلے ایک بابا جی سے آپ میں بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ مریم بنواز کہتی ہے کہ امران خان چھوڑ جاتا جب پولیس آتی ہے تو اس بابا جی نے بڑے زبرس جواب دیا وہ پنجابی میں انہیں نے کہا انہیں نے کہا ایک اتفاہ الیکشن آن دے ایسی منجیر ڈھوکاں گے انہیں نے یاد رکھاں گے تو پاکستان کی عوام نے الیکشن میں ڈیسائیڈ کرنا کہ پاکستان کون جیتے گا اور دو تین دن پہلے امران خان نے ایک بڑا اہم اتفاہ دیا امران خان نے کہا کہ ایک غلط فہمی پھیلائی گئی تھی محمد بن سلمان کے بارے میں اور میرا اب بھی محمد بن سلمان سے رابطہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرمنیشنل لیڈرز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ امران خان پوری طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے پاکستان کون جیتے ہیں پاکستان کون جیتے ہیں